ہیدراباد میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی بھی پوزیٹیو کیس نہیں آیا ہے ایم ایس جنرل سیول اسپتال ڈاکٹر شوکت علی لاکھو کی میڈیا سے گفتگو ایک شخص محمد زفر جو کاسم آباد کا ریوازی اور بارہ تاریخ کو ایران سے پاکستان آیا ہے اور اپنا طبی معاینا قیوانے سیول ہسپٹل پہنچا جس میں کرونا وائرس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی مزید ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم ایس جنرل سیول اسپتال ڈاکٹر شوکت علی لاکھو نے بتایا کہ آئیے دیکھتے ہیں گلام حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں کرونا وائرس کا ابھی تک پازے تو کیس ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہے یہ پیشن جو ابھی محمد زفر جو پیشن کاسم آباد ہے سیول سلجن کے تھوڑا ہمارے پاس ہے اس کی حسطی یہی ہے کہ یہ بارہ تاریخ کوئی ایران سے ٹریول کر کے یہ ہیدر آباد پہنچائے اب اس وائرس کی جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ ٹین ڈے گئی بطلب یہ انکیوبیشن پیریڈ بھی کراس کر چکا ہے لیکن کل سے جو تھوڑا کچھ جو کراچی میں جو کیس کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے اس کے گھر والے تھوڑے پریشان ہوئے انہوں نے اٹوچ کی جی سیول سلجن کو سیول سلجن نے پھر ہمارے پاس رفر کیا اس کو ہم اس کو ابھی تین کیٹیگرینز کے ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہیں جس میں جنرل فیزیشن بھی ہے پرمولولاجس بھی ہے اور آپ کے سامنے یہ میٹولاجس بھی کھڑے ہوئیں جو اب اس کے سیمپلز ہوگر لے رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی اسی پازیٹو فائنڈنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی ارتیاطرن چوٹی فور آورس کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کی فیملی والے پیشان اس میں کوئی سی پازیٹو فائنڈنگ نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی اس کے انویسٹیگیشن بھیج رہے ہیں تاکہ اس کے جو فیملی والے ہیں وہ اپیس آ پائیں گے